بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے آج صبح مجھے چکوال سے ایک مومن بھائی نے ایک تصویر بھیجی کسی ایف آئی آر کی کوپی کی اور وہ جب ایف آئی آر پڑھی تو وہ ایف آئی آر کم بلکہ لطیفہ زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور مجھے اس بھائی نے کہا کہ آپ اس پر ویڈیو ضرور بنائیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں لوگوں کو یہ لطیفہ سنائیں تاکہ وہ بھی اس لطیفے سے محضوظ ہو سکیں کہ آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ کسی نے گھر میں مجلس کروائی تو اس پر ایف آئی آر ہو گئی کسی نے امام بارگاہ میں مجلس کروائی تو ایف آئی آر ہوئی یا کسی نے کوئی جلوس نکال لیا سداری کا اس پر ایف آئی آر ہو گئی لیکن اب جدت آگئی ہے لیٹیفٹ دور ہے نا اب ہماری حکومت ٹیکنالوجی میں تعلیم میں جدت تو نہیں دے پا رہی لیکن ان کاموں میں جدید نویت کی ایف آئی آر کٹی ہے کہ گھر میں چاولوں کی نیاز پکانے اور کھلانے پر بھی ایف آئی آر کر دی گئی جی ہاں تلہ گنگ میں تین روز پہلے کا یہ واقعہ ہے چھبیس جولائی کا کہ ایک علی ابباس نامی مومن نے اپنے گھر میں نیاز دلائی چاولوں کی اور وہاں پہ ایک شخص ہے جو ایف آئی آر درج کروا رہا ہے کسی پرچون کی دکان کا وہ مالک ہے اس نے کہا جی کہ علی ابباس نے اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا اور نوحے لگائے اور پھر چاول پکا کر ان کو کھلائے اور مزید یہ لکھا کہ کیونکہ اس پروگرام کا سابقہ سالوں میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا تو علی ابباس نے غیر قانونی کام کی ہے لہذا اس پر ایف آئی آر درج کی جائے اور اس سے بڑی بات منقض کی کوئی جلوس نہیں نکالا بلکہ کچھ دوستوں کو بلا کر نیاز کروای ہے دوسرے لفظوں میں کھانا کھلایا ہے اور ایف آئی آر کٹ گئی یہ ہمارے معاشرے میں جو یزیدی پائے جاتے ہیں ان کی سوچ ہے ان کا بغض ہے اور انتظامیاں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخون لے کس بات کی آپ ایف آئی آر کٹ رہے ہیں یعنی کیا کوئی کسی کو کھانا کھلا لے اپنے گھر میں تو ایف آئی آر کٹی جائے گی گھروں میں میوزک لگے ہوتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر گانے چل رہے ہوتے ہیں کیا اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے اید کے موقع پر دس دس پندرہ پندرہ افراد ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں بار بی کیوں کرتے ہیں گانے لگاتے ہیں کیا اس پر ایف آئی آر کٹتی ہے یا اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے وہاں پر جو شرکہ آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے کیا ان پر کبھی ایف آئی آر کٹی ہے یا لوگ گھروں میں نیاز دلاتے ہیں گیاروی کی اکثر اہل سنت کے ہاں نیاز دلائی جاتی ہے کیا ان پر اب ایف آئی آر کٹی جائے گی تو پھر دشمنی امام حسین علیہ السلام سے ہی کیوں ہے دشمنی اہل بیعت سے ہی کیوں ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو صرف لفظ نیاز سے ہی کیوں تکلیف ہے آخر کیا وجہ ہے اور یہ جو پرچون وارا جس نے مقدمہ درج کروایا ہے اصل میں تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ تم ایک شخص اپنے گھر میں جو مرضی کرے تمہیں کیا تکلیف ہے شاید اس سے تکلیف یہ ہے کہ وہ سامان جو نیاز کے لیے وہ شخص نے مومن نے لیا ہے وہ اس کی دکان سے نہیں لیا ہوگا اور اسے بس اس چیز کی تکلیف ہوگئی ہوگی اور ہماری انتظامیہ کے جو عالی افسران ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے واقعات کا نوٹس لیں جو اس طرح کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں کہ انتظامیہ کے تشخص کو اس کی عزت کو برقرار رکھا جائے کیونکہ جب اس طرح کے مقدمے ہوتے ہیں تو لوگوں کی نظروں میں کوئی انتظامیہ کی عزت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے اور ان اداروں کی عزت برقرار رہنے چاہیے لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو عزت کم ہوگی اور یہ جو ناس بھی مولوی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جو بڑا زور لگا لگا کر اپنے ممبروں سے اپنی مسجدوں سے لوگوں کہتے ہیں کہ نیاز کھانا حرام ہے سبیل لگانا حرام ہے شیعوں کی سبیل سے پانی پینا حرام ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ پانی پلانے کا کسی پیاسے کو پانی پلانے کا حکم تو رسول اللہ نے دیا ہے شیعوں کی دشمنی میں حکم رسول کی نفی یہ لوگ کرتے ہیں اور درجن و حدیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں جس میں پانی پلانے کی تاقید کی گئی ہو ابو دود کی یہ حدیث ہے جس میں صحابی رسول ابو سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اس کے عوض اللہ جنت میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا ان لوگوں نے صرف شیعوں کی دشمنی میں ایک مستحب عمل کو حرام قرار دیا ہے اور صرف اس لیے کہ اس کا نام سبیل امام حسین اللہ علیہ السلام ہے اس لیے ان کو تکلیف ہے ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے یزید ہیں جن کو اتنا بغض ہے امام حسین اللہ علیہ السلام سے اہل بیت اللہ علیہ السلام سے ان کے ذکر سے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ